آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے کونٹیکس کا بیک اپ جو ہے وہ جی میل کے اندر کیسے لے سکتے ہیں اور اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا فائدہ تو یہ ہے کہ اگر آپ نیا موبائل لیتے ہیں یا خدا نہ خاصتہ آپ سے موبائل جو ہے وہ گم ہو جاتا ہے اور پھر آپ نیا موبائل لیتے ہیں تو آپ نیا موبائل کے اندر ایک نمبر جو وہ دوبارہ سے سیو نہیں کریں گے آپ کے پاس آپ کے کونٹیکس کا بیک اپ ہوگا وہاں سے آپ ریشٹور کر پائیں گے تو آپ نے جی میل کے اندر جو ہے وہ اپنے کونٹیکس کا بیک اپ کیسے لینا ہے اور اگر آپ نیا موبائل لیتے ہیں تو وہاں پر آپ نے کونٹیکس کو کیسے ریشٹور کرنا ہے ڈیٹیل سے بتانے والا ہوں تو سمپل آپ نے یہ کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے موبائل کے اندر جو کونٹیکس کی ایپ ہے اس کو اپن کرنا ہے ٹھیک ہے ہر موبیل کے اندر یہ کونٹیکس کی ایپ موجود ہوتی ہے تو یہاں پر آپ نے پھر کونٹیکس پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کے سب کونٹیکس جو ہے وہ شو ہو جاتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے نیچے آپ دے ساتے ایک آپشن ہے ارگنائز کا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد نیچے آپ آئیں گے تو ایک آپشن آپ کو دیکھنے کو ملے گا ایک سپورٹ ٹو فائل آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ سے پوچھا جائے گا کہ کون سے نمبر کا آپ بیک اپ لینا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کے پاس تین اپشن ہے ایک ہے sim1, sim2 اور device اور add another account پر کلک کر کے اگر آپ کسی دوسری جی میل کے کونٹیکس کا لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر مثال کے طور پر میں sim1 کے لینا ہے sim2 کے اور device کے اندر جو میرے نمبر ہیں ان کا میں نے بیک اپ لینا ہے تو یہ میں نے select کر دیئے اس کے پر آپ نے کل کرنا ہے export پر کلک کرنا ہے جیسے اب export پر کلک کریں گے تو یہاں پر اس نام سے ایک file save ہوگی آپ کے file manager کے اندر یا files کے نام سے جو ہوتا ہے علاوہ کے جو internal storage ہے mobile کے اس کے اندر ٹھیک ہے context.vcf کے نام سے ٹھیک ہے تو آپ نے save والے button پر کلک کرنا ہے جیسے اب save والے button پر کلک کریں گے تو آپ کے context جو ہے وہ export ہو جائیں گے اب یہاں پر جو آپ کی جتنے بھی نمبر ہیں وہ export ہو گئے اب آپ نے gmail کے اندر اس کا جو ہے backup کیسے لینا ہے تو اس کے لیے simple آپ نے کہنا پر بالکر اندر جو ہے وہ google کو open کرنا ہے google کو open کرنے کے بعد یہاں search bar میں آپ نے لکھنا ہے google contacts ٹھیک ہے اور اس کو search کرنا ہے تو آپ کے پاس پہلاں پر website آدھے گی context.google.com آپ نے اس کو open کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو open کریں گے تو نیچے آپ دے ستے ہیں ایک option ہے stay on web اور use app تو آپ نے stay on web پر کلک کرنا ہے اب یہاں پر آپ دے ستے ہیں ایک option ہے import context اچھا اس سے پہلے ایک اور چیز آپ کو بتا رہا چلوں کہ آپ نے یہاں پر اپنی والی gmail login کا لینے ہے جس کے اندر آپ backup لینے چاہتے ہیں تو میری ایک ہی اس mobile کے اندر gmail already login ہے ٹھیک ہے وہ یہاں پر شہر ہی ہے اگر آپ کسی اور کے اندر لینے چاہتے ہیں تو add account پر کلک کر کے دوسری gmail کو login کر سکتے ہیں تو میں نے اسی کے اندر backup لینے تو یہاں پر میں back آ جاتا ہوں ٹھیک ہے آجا تو اس کے بعد آپ نے کہہ کرنا ہے gmail جس کے اندر آپ نے contact backup لینے وہ login کر لینے ہیں اس کے بعد نیچے آپ نے import context کا option یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اور ایک اوپر 3 lens پر اگر آپ کلک کرتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ کو import option دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے تو import پر یہاں پر اگر آپ کلک کرتے ہیں یا import context پر کلک کرتے ہیں ایک ہی بات ہے تو چلو یہاں پر میں import context پر کلک کرتا ہوں جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ نے پھر کیا کرنا ہے select file کے نام سے ایک option ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد نیچے آپ لے ستے ہیں ایک option ہے media picker آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کریں گے تو آپ کے internal storage کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک جو ہے وہ file save ہوتی ہے context.vcf کے نام سے ٹھیک ہے میں نے دو مرطہ پہلے بھی ایک مرطہ export کی اور یہ دیکھ سکتے ہیں دو file ہیں خیر سیم یہ ہے تو آپ نے جو ہے وہ context.vcf کے نام سے file save کی اپنے internal storage کے اندر اس کو select کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں اس پر کلک کر رہا ہوں جیسے اب اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس آ جائے گا اس پر آپ نے یہ کرنا ہے import all option پر کلک کر دینا ہے جیسے اب import پر کلک کریں گے تو جتنے بھی نمبر آپ کے sim کے اندر تھے sim1, sim2 اور device کے اندر یا جس جی میل کو آپ نے select کیا تھا اس کے سب ہی نمبر یہاں پر آپ کے پاس آ جائیں گے ٹھیک ہے دیکھیں جتنے نمبر میرے پاس وہاں پر تھے وہ سب ہی کے سب ہی نمبر یہاں پر ہمارے پاس آ گئے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر جو ہے وہ آپ کے نمبر آگے ہیں ان کا backup جو ہے وہ بن گیا ہے اچھا اس کے علاوہ ایک اور چیز آپ کو بتا چلوں کہ اگر آپ جی میل سے نمبر delete کر لیتے ہیں تو 30 دن کے اندر آپ recover بھی کر سکتے ہیں مثال کے طور پر یہ ایک نمبر ہے میں اس کو یہاں سے delete کرتا ہوں اس طرح select کر کے آپ نے select کرنا ہے delete کرنے کے لئے اس کے بعد آپ نے delete یہاں پر three lines dots پر click کرنا ہے اور delete پر click کرنا ہے اور move to the bin اس پر click کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ نمبر delete ہو گیا دیکھیں یہ نمبر جاں وہ delete ہونے کے بعد بھی 30 دن کے اندر آپ اس کو recover کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ نے three lines پر یہاں پر click کرنا ہے اور bin پر click کرنا ہے ٹھیک ہے تو bin کے اندر وہ نمبر پڑے ہوتے ہیں جو آپ نے ڈیلیٹ کی ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں وہ نمبر آ گیا تو دوبارہ آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے ریکاوریل بٹن پر کلک کرنا ہے تو نمبر آپ کو دوبارہ ریکاور ہو جائے گا اس طرح اگر آپ سے کلدی سے کوئی نمبر ڈیلیٹ بھی جاتا ہے تو 30 دن کے اندر آپ اس کو ریکاور بھی کر سکتے ہیں ہر یہ اس ویڈیو کا ٹاپک نہیں ہے ہم بیک آتے ہیں یہاں پر یہ تو میں نے آپ کو ایکسٹر چیز بتا رہی ہے اب یہ جو نمبر ہیں یہ آپ کی جی میل کے اندر جو ہے وہ سیو ہو گئے ان کا بیک آب بن گیا اب آپ نئے موبائل کے اندر جو ہے وہ ریشٹور کیسے کریں گے نئے موبائل کے اندر ریشٹور کرنے کے لیے سیمپل آپ نے کیا کرنا ہے جو جی میل ایپ ہے اس کو اوپن کرنا ہے اور یہاں پر اپنے اکاؤنٹ کو لوگ ان کر لینا ہے جو انسا اکاؤنٹ آپ کا جی جی میل کے اندر آپ نے جو ہے وہ کونٹیکس کو سیو کیا تھا وہ جی میل آپ نے جی میل ایپ کے اندر لوگن کر لینے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ melodies کی ایپ کے اندر آئیں گے ٹھیک ہے муж ایپ کے اندر آئیں گے یہاں پہ آپ نے all context سلیکٹ کرنا تو وہ صرف بھی نمبر یہاں پر آپ کو show دیں گے میں نے جی میل کے اندر Society for moving Elect�도 وبارұمٹے کرنیا تو نیچے ریکھیں جی میل کے اندر 44 نمبر جو ہے وہ ان کا backup بنا ہوا ہے さمیم پر all context 52 نمبر ہیں اور جو gmail کے اندرے ہیں وہ 44 ہیں اب یہاں پر آپ بولیں گے کہ باقی نمبر کا اس تو کیوں نہیں لیا بیسکلی جو کچھ نمبر ہیں جیسے کہ ایم پولرز کا ہو گیا پلیس کا نمبر ہو گیا تو اس کا اس نے بیک اپ نہیں لیا میں آپ کو رکھاتا ہوں دیکھیں اب یہ پلیس کا نمبر ہو گا یہاں پر یا یہ دیکھیں ایدی کا نمبر ہے اب اس کا اس نے نمبر کا بیک اپ نہیں لیا کیوں کیونکہ یہ امرجنزی نمبر ہے ہر مویل کے اندر اط بیک اپ لے سکتے ہیں اور ریشٹور کرنے کے لئے سیمپل آپ نے اپنی وہ جی میل آپ نے اوبیل کے اندر لوگن کرنی ہے اور اس کے بعد کونٹیکس کی اپ میں آکے آل کونٹیکس سیلک کرنا تو وہ آپ کو سبھی کونٹیکس آپ کو یہاں پر شو ہوں گے تو اس طرح آپ اپنے جی میل کے اندر جو ہے اپنے کونٹیکس کا بیک اپ لے سکتے ہیں تو ویڈیو شرکتے ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور چینل پر لائک تو چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ساتھ ایل بیلکن پیس کر دینا تک میری ہر آنے والی ویڈیو کے اندفیشن آپ کو ملتی رہے